بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد السلام دوستہ پیرے بھئیو امید کروں گا آپ سب ڈھیک ہوں گے آج ہی ارمائی کے ایسی ویڈیو آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہوں جو ہمارے بھائی بینہ سوچے سمجھے ویزا تو لے کر آ جاتے ہیں جن کو پردیس کا علم بھی نہیں ہوتا کہ پردیس اتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے تو اس کے لئے میں پہلے کہتا چلوں کہ آپ کو اس چیز اپنے دل کو عمادہ کرنا چاہیے کہ ہم دوسری کنٹری کے اندر جا رہے ہیں اس کے اصولوں کو جس کمپنی میں یہ آزاد جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں اس کے اصولوں کو آپ کو یہ کمپنی کے رول کو فالو کرنا ہوگا نہیں تو آپ کو فائن کا بھی سامنا ہو سکتا ہے تو اسی طریقے میں میرا دوست بھائی چھ مینے کے بعد ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں یہ جے بھی ان کی کنٹری ہے واپس جانا چاہتا ہوں سابدری بیعت سے تو اس کے لیے مجھے کمپنی کو فائن کتنا دینا ہوگا اب میں کیسے واپس جاؤں گا تو اس کے لیے میں اپنے بھائی کو یہ کہتے چلوں کہ آپ کی کمپنی کو اس چیز کا علم ہے ویسے ساتھ آٹھ ہزار ریال وہ کمپنی کہتی کہ ہم نے آپ کی ویزے کو پر خرچ کیا ہے ویزا ایک دوسری کنٹری کے اندر بھیجا ہے اور آپ کو یہاں پر بلوایا ہے تو آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے تو اس کے لیے باقی آپ کے چھے مینے مطلب آپ کے ختم ہو چکے ہیں باقی ڈیڑھ سال ہے کمپنی کے دو سال کے اگریمنٹ دہی یا ایک سال کے اگریمنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ مطلب آپ واپس جانے سے پہلے پہلے سوچ رہے ہیں تو بہتر ہے کمپنی کے ساتھ بات کریں کمپرمیز کریں آپ اپنے چھے مینے جو ہو چکے ہیں اسی طریقے آنے والے سال ہیں وہ بھی گدر جائیں گے ایک دل کو یہاں پر تمنان رکھیں تسلی رکھیں کچھ نہیں ہوگا سارے کنٹری وہاں ہی رہ گیا آپ کا ملک وہاں ہی رہ گیا گھر والے سب کچھ وہاں ہی ہوگا آپ یہاں پر محنت کرنے کے لیے آئے ہیں پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بھائی سے جو دوسری کنٹری کے اندر آئے ہوئے ہیں سفدیری بیہ کنٹری آپ کے اوپر بھی کئی مطلب سوچی ہوئے ہیں باتیں کہ یہ پیسی اتنے کمائے گا یا اس مہینے اتنے بیجے گا آپ کے اوپر توقعوں کے اوپر پورا اتریں کوشش کیا کریں زندگی کے حالات کے ساتھ لڑیں لیکن یہ نہیں کہ آپ پردیس گندر آئے ہیں تو آپ کا سوچ اندر بدل جائے گی اور میں نہیں پردیس میں رہ سکتا پردیس میں رہ سکتے ہیں آپ اپنے دوسرے پاکستانیوں کی طرف دیکھیں جو ہمارے پاکستانی انڈیگل بنگلہ دیش بھائی اپنے بہن بھائیوں بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کامز کام آپ اس بندے کے ساتھ جا کر بیٹھیں جو دس سے پندرہ سال سے زائد یہاں پردیس کے اندر موجود ہے سفدری بھی ایک کمپنی کے اندر موجود ہے یہاں جازات کام کرتے ہیں ان کے پاس جا کر دس سے پندرہ میٹ بیٹھیں ایک اچھے طریقے سے وقت اپنے بیتائیں وہ آپ کو ایک اچھا مشورہ دیں گے کہ آپ کو پاکستان اپنی کنٹری کے اندر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تو میں آپ کو یہ کہوں گا لگر اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو سات سے آٹھ ہزار تقریباً آپ کے کمپنی آپ کو فائن کرے گی کہے گی کہ آپ اپنا فائن دے دیں اور آپ آپ پر چلے جائیں اگر اب ایسے بغیر فائن کہ آپ جہاں کہیں بھی کسی بھی مطلب جگہ جائیں گے کسی جگہ گور میڈ ادارے میں جائیں گے تو آپ کو اس فائن کو بھرنا ہی ہوگا ہر صورت تو باقی کوشش یہی کریں کہ آپ اپنے ایگریمنٹ میں کمل کریں اور پھر اس کے بعد واپس جائیں اگر آپ نے نہیں رہنا تو پھر بھی آپ اپنی کنٹری کے جانا چاہیں تو چھٹی جائیں یہ نہیں خروعی نہائی لگا کر جائیں اور اگر آپ اپنی کنٹری میں جائیں تو آپ کو تھوڑی سمجھ آئے کہ ہمیں اپنے حالات کے ساتھ کیسے لڑنا ہے باقی ہم ایک ویڈیو ایسی طریقے بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پردیس کے اندر جو ہمارے بھائی پوشش کرتے ہیں جو ایک ویزہ خریدنے کی سفدری بیہ کا کس کام میں آنا چاہی ہے اور کس کام میں نہیں آنا چاہی ہے اور کمپنی کے اندر یا آزاد یا کپیلوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے سفدری بیہ کے اندر کون سے ویزے کی ڈیمانڈ ہے زیادہ کون سا کام کی ڈیمانڈ زیادہ ہے کون سے کام میں زیادہ پیسے کماتے ہیں تو ایسی ویڈیو ہم اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو انٹرویو بھی ہن کرتے ہیں اور لائف کام بھی دکھاتے ہیں ہم ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی چینل کو سسکرائب کریں کوئی بھی آپ کے سوالیں اسی ویڈیو کو نیچے کمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ